موسیقی آگے بڑھتے ہیں روح کرتے ہیں کراجی کا وزیر اطلاعات و بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ وزیر تعلیم وزیر علیہ سندھ کے معاونے خصوصی مارکن میں گرنے والی امارت کے جائے وقوعہ پر پہنچ گئے ہیں صبائی وزیرا نے جاری ریسکیو کام کا جائزہ لیا ترجمان کے مطابق حادثے میں جانبھک ہونے والوں کے لوہیکین کے غم میں برابر کے شریک ہیں صبائی وزیرا کی جانب سے کہا کیا ہے حادثے میں زخمی ہونے والوں کو فوری طبی امداز کے لیے تمام متعلق آپسران اور ڈاکٹرز کو پابند کر دیا گیا وزیر علیہ سندھ نے اس آنے کی تحقیقات کے لیے فوری طور پر حکامات بھی جاری کر دیا ہیں ندیم شہزاد مزید اپ ڈیٹ کریں ندیم جی یہ لیاری کا علاقہ ہے جہاں پر یہ شیرین منزل جو کہ پانچ منزلہ ہمارت سے جو گلی جس سے کموں بیش پچاس کے قریب فلیٹ سے جو دو روم پر مجتمل تھے اس کے اندر اس طرح دیکھا جائے تو متعدد افراد جو اس کے اندر فسے میں جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اس حوال سے اب تک جو زخمیوں کی تعدادتی دس سے زائد زخمیوں کو نکال لیے گئے تھا اور دو لاشیں بھی اس طرح نکال لیے گئی تھے اور ایک خاتور مختیجہ کلیم کی جو ہے اس کا سر خالی ملا تھا جس سے سیول اسپطال پوچھا جی گئے اور قریبی اسپطالوں کے اندر سے دیکھا جائے تو امرجنسی ناپس کی گئی تھی تو وزیر اطلاع جو تھے سید ناصر حسین شہون کی جانب سے فوری طور پر بیان جاری کیا گیا کہ جتنے بھی یہاں پر صوبائی وزراء ہیں جانب سے بیانات دی رہی ہے کہ رہشیوں کے کام کو بڑھائی جائے بلدیاتی جتنے بھی وسائلیں بروے کار لاتے ہوئے اس ملبے کو ہٹائے جائے اور جتنے بھی نیچے دبی ہوئے جو افراد ہیں انہیں اولین ترجی بنیادوں پر انہیں نظیم کہیرہ کیا اطلاعات ہیں کتنے افراد اس ملبے کے تلے موجود ہیں اور اب تک کتنے افراد کو نکال لیا گیا ہے جی اس حوالے سے یہ بلدنگ کے جو شیری منزل ہے یہ پگری سسٹم کے تحت اس میں فلیٹس دیئے گئے تھے پچاس کے قریب اس کے اندر فلیٹس تھے سمجھے پچاس گرانیس میں آباد تھے لیکن یہ کراچی کے تین سو مخدوش امارتوں میں شامل تھے جسے سن کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی نے خالی کرنے کے حکمات دیئے ہوئے تھے جن میں سے کچھ گھر خالی بھی ہو چکے تھے لیکن کچھ گھر اس کے اندر ریش پذیر تھے جنہوں نے افجاج بھی کیا تھا کہ ان کے بقایا جا دیے جائیں تاکہ یہ خالی کرے ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے ندیم شہزاد آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ